سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے ملاقات میں نئی سیاسی جماعت کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے قضافی برد سے مزید بات کریں گے قضافی بتائی گا اس ملاقات کا کیا حوال رہا اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ سیاسی مستقبل کے حوالے سے انہوں نے تفصیلی باتچیت کی ہے اور ملاقات کے بعد اب تنویر علیہ السلام جو ہیں وہ گفتگو کرنے لگے ہیں اور سرین صاحب کے ساتھ انہوں نے چلنا ہے یا نہیں چلنا اس کا وہ بقاعدہ اعلان کریں گے تاہم اندر ملاقات کے اندر اس بات پر اتفاق رائے پایا گیا کہ پی ٹی اے کے جو عرقین اسیمبلی ہیں انہیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے اور مصبت سیاست کی جو ہے وہ مصبت سیاست آئندہ کی جائے اور اس کے لیے تنویر علیہ السلام نے بھی جہانگیر سرین کو اپنے جو تعاون ہے اس کی یقین دہانی کروائی ہے اور مستقبل میں اکٹھے چلنے کے اوپر بھی جو ہے وہ باتشیت ہوئی ہے اب انہوں نے سرین صاحب ترین گروپ کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا اس کا وہ بقاعدہ اعلان جو ہے چند منٹ کے اندر پریس کانفرس میں کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے اس حوالے سے آپ آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اپنے ناظرین کو اس وقت ہم بتا رہے ہیں کہ یہ اہم ملاقات ہوئی ہے جس کی کچھ سٹل سماگی ٹیلویجن سکرین پر بھی دیکھی جا سکتی ہیں جہانگیر ترین سے مختلف لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں ایسے میں یہ بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ سابق وزیراعظم آزاد کشمیر تنویر علیہ السلام نے بھی ملاقات کی ہے اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے ملاقات میں نئی سیاسی جماعت کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے اور اس پارٹی کا حصہ بننا ہے یا نہیں بننا اس حوالے سے بھی سوچ بچار کی جا رہی ہے اور جس طرح سے ہمارے نمائندے بتا رہے تھے اپ سے کچھ ہی دیر کے بعد یہ بڑی اہم پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیں یا کوئی دوسرا لاحی عمل ہو جس کو وہ اختیار کریں اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ اور ایک اور اہم خبر ہے پی پی ایک سو چونتی سے پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے رائے اسلم خرال نے پارٹی سے الہدگی کا اعلان کر دیا ہے کہا کہ پرتشدد سیاست کرنے والوں کے ساتھ نہیں چل سکتا اور پارٹی سے الگ ہو رہا ہوں ان کا ویڈیو پیغام آپ کو دکھاتے ہیں اسم کی پرتشدد سیاست پر بالکل یقین نہ کرتا ہوں اور نامائی کے واقعات کی بار بار گزمت کرتا ہوں اور ان پرتشدد سیاست کرنے والوں کے ساتھ بالکل نہیں چل سکتا مزوشتہ ایک سال سے پارٹی کی لیڈرشپ نے اداروں کے خلاف جو حرزہ سرائی کی میں اس کی بھی مضمت کرتا ہوں اور خود کو پی ٹی آئی سے علاق کرتا ہوں